اس کے بعد اور کسی لڑکے کے خلاف یا کسی پورش کے خلاف سکایت کر دیتی ہے تو وہ پولیس جو ہے لڑکے کی بات سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کو کوئی سنائی نہیں کرتی اور لڑکی کی بات کو سچ مان کے لڑکے کے خلاف کاروائی کرتی ہے یہی سوال ہے نا جی آپ بیٹھو بیٹھے دیکھیں یہ کافی حد تک سوال اس کا کافی جائز ہے پرانتو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں ایک تو جو ہمارے دیش کا جو کانون ہے نا جو سمیدھان بھی ہے جو کمجور ایک قسم سے آپ کہہ سکتے ہیں چیہے وہ دلیت ہے چیہے میلائیں ہیں یا علپسنکھیک ہیں ان کے فیور کا کانون ہے ہمارا ان کو اوپر اٹھانے کے لیے ہے اور یہ بھی سچی بات ہے کہ اس دیش میں میلائوں کے خلاف آج بھی اپراد جو ہے پیچھے تر سال بعد بھی وہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے کم نہیں ہو رہا اور اس صورت میں یہ بھی صحیح بات ہے کہ کئی بار جھوٹے مقدمے بھی درد ہو جاتے ہیں اس میں میں منع نہیں کر رہا پرانتو ایک بات اور میں کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کا کسی بھی گھٹنا سے کوئی لنک نہیں ہے ایسا بلکل دور دور تک جس کا کوئی واسطہ نہ ہو وہ فس جائے ایسا بھی نہیں ہوتا اس لڑکے کا جس کے خلاف کوئی نہ کوئی سکایت دی گئی ہے کچھ نہ کچھ معاملہ جرور رہتا ہے یہ کہہ سکتے ہو کہ اس لڑکے کی ایسی انٹینسن نہیں تھی ایسی منسا نہیں تھی یا کوئی ایسا اس سے گلتی سے ہوا یہ آپ کہہ سکتے ہیں پرانتو ایسا بلکل بھی سائد ہی کوئی کیس ملے گا جس میں بلکل اس کی کوئی گلتی نہ ہو اور اس کو فسادی آ گیا ہو تو اور اگر ایسا ہے بھی کسی کیس میں اگر ایسا ہے تو ابھی دیس کا جو قانون ہے وہ قانون یہ کہتا ہے خاص طور پر پوکشو کا ایک قانون آیا ہے وہ پوکشو کے قانون میں اگر آپ کو گلت مقدمہ درد کراتے ہیں اس گلت مقدمے میں کسی کی سجا ہو جاتی ہے تو جو مقدمہ درد کروانے والی لڑکی ہے اس کے خلاب بھی مقدمہ درد ہوگا اور اس کو چھ مہینے تک کی سجا ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ قانون میں لکھا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے قانون صرف ایک ہی پکشو کی بات کرتا ہے دوسرے پکشو کی بھی کرتا ہے جی ٹھیک ہے کوئی اور بات تو بتاؤ کوئی اور ہے تو ایک آدھا بتاؤ تب تک یہ تیاری کریں کوئی بھی کسی کا کوئی سوال ہو کانون سے نیارہ بھی ہو وہاں بھی پوچھ لیو کوئی سوال نہیں ہے آپ بتاؤ بیٹے بتاؤ وہیں سے بول لو دیکھ آپ کر میرا امتیان بھی ہوگا کتنا گنچہ بول ہے کیا دیوئی ہے جیسے تاڑیاں بجاؤ بے چھوڑے کے لیے بہت بڑی ہے بیٹے بیٹھو دیکھو سوال اس کا بہت ہی جائز ہے بہت واجب سوال ہے اور ایکسپیکٹڈ کیسٹن ہے جو کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایسا کیسٹن آنا چاہیے ہر جہاں بھی ہم لیکچر دینے چاہتے ہیں لگ بگ جگہ آتا ہے تو یہاں بھی ایکسپیکٹ تھا کہ آئے دیکھیں سمانتہ جو ہے وہ صحیح بات ہے کہ ہمارے دیش کے سمیدھان میں لکھی گئی ہے کہ سمانتہ ہوگی پرنتو بابا صاحب امبیڈ کرنے ایک بات اور کہی تھی جب وہ اپنا کنکلوڈنگ جو لیکچر دے رہے تھے اس دن یہ کہا تھا کہ یہ سماجیک اور آرثک سمانتہ جو ہے نا کہنے بھر سے آ جائے گی ایسا نہیں ہے اس کے لیے سرکاروں کو سماج کو دیش کو جنتہ کو ایفرٹس کرنے پڑیں گے پریاس کرنے پڑیں گے اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ سماجیک اور آرثک ایسے ہی بڑھتی رہی تو ایک دن اس دیش کا لوکتن تر بھی خطرے میں پڑ جائے گا تو یہ صحیح بات ہے کہ آج تک بھی ہمارے دیش میں سماجیک اور آرثک سمانتہ نہیں ہے بیٹے تن دیکھ تیرا سوال پوچھ لیا اور پھر اور آنا ہم سنتی گو نہیں نہیں تو اس لیے یہ صحیح بات ہے کہ ایک لڑکی آپ کا دو بجے گھر جانے کا ٹائم ہے ڈائی بچ جائیں گے ماں باپ کو چنتا ہو جاتی ہے ہے نا ایک لڑکی رات کو گاؤں میں یا سہر میں بھی ایک ٹائم کے بعد باہر نہیں رہ سکتی آپ نے جو مسٹنڈے ہیں ہوئے تھی رات نے گیارہ بجے آج انہیں بھی کوئی کون بجدہ ہے یہ صحیح بات ہے اور یہ جو بھید باؤ ہے یہ آپ سماج کی جو آج کی دن ستھیتی ہے جس میں کی اپراد بھی ہے جس میں کی آپ کو ایسنکھے ایسی گھٹنائیں ملیں گی جو لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور اس کو پوری طریقے سے دور ہونے میں کتنا سمیں لگے گا میں اگزیکٹ نہیں کہہ سکتا پرانتو یہ ابھی بھی ہے اور یہ ایس مانتا ہے اسی میں پہلے وڑا بھی سوال کا جواب ہے یہ ایس مانتا ہے اسی لئے ہمارے دیس کا جو کانون ہے وہ میلاؤں کے پرتی جھکا ہوا کانون ہے کہ وہ آج بھی سماج کے اندر تمام طریقے کی باتیں ہونے کے باوجود بھی برابری نہیں ہوئی ہے اور یہی سیم چیز دلیتوں کے اوپر بھی لگ ہوئے کہ وہ آج بھی وہ ان کے ادھکار پوری طریقے سے ملے نہیں تو اس لئے ان کے پکش میں ہمارا کانون جھکا ہوا ہے ان کے فیور کی بات کرے گا تو اس لئے یہ سمانتا کے لئے تو ہمارے کو ایفرٹس کرنے پڑیں گے آپ جیسی لڑکیاں کچھ بہت آگے نکڑیں گی تو ساید سمانتا بھی آئے گی اور اس کا سب سے بڑا جریعہ یہ ہے کہ ہم پڑھیں لکھیں جب ایک لڑکی خاص طور پر پڑھ لکھے آگے بڑھ جاتی ہے تو وہ ملکہ دو پریواروں کا تو کہتے ہی کہتے ہیں کہ وہ بھلا ہوتا ہے اس کے علاوہ سماج میں بہت بڑا میسیج ہوتا ہے لئے ایسی ایس آج بھی دیکھو اندرہ گاندی کے اگزامپل دیتے ہیں کلپنا چاولا کے اگزامپل دیتے ہیں کیرن بیدی کے اگزامپل دیتے ہیں پھر کتنے لوگ ہیں جن کے اگزامپل دیے جاتے ہیں اور وہ لڑکیاں جو اتنے آگے بڑھیں گی اتنی ہی سمانتا دیش میں آتی جائے گی اور ویسے بھی ایک پانچ لڑکے بیٹھے ہیں وہ پتہ نہیں ان کا واتا ون کیسا ہوگا اس پانچ لڑکوں کے اندر ایک لڑکی جیسے آ کے بیٹھ جائے گی پانچ کے پانچ لڑکے سب یہ طریقے سے پیش آنا شروع کر دیں گے تو یہ ایک لڑکی کی طاقت ہوتی ہے تو وہ آپ کو اپنی اپسطھیتی درج کروانی چاہیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے شکشہ جتنا لیں گے جتنا آگے بڑھیں گے تو ساید یہ سمانتہ کچھ حد تک ہم پا سکتے ہیں دنیواز جی کوئی اور شوال ہو تو بتائیں بیٹھو یہ اصل میں بیٹے بڑی ڈیبیٹ ہے اگر آپ کہو تو میں تو اس پر جتنا بھی ٹائم کہو گے میں لگا سکتا ہوں بٹی یہ بڑی ڈیبیٹ ہے دیکھئے آج کے دن میں آپ کو یہ کہوں یہ چلو آپ کو ایکسپلین کرو کیوں نہیں ملتا جنرل کو آپ چھوٹے سے چسمے سے چیزوں کو دیکھ رہے بیٹھے بیٹھو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ چھوٹا اجوم کر کے دیکھیں چیزوں کو دس آدمی اوکا پی رہے ہیں اور ایک اور آدمی آگیا اوکا پینے کے لیے جیسے اس نے آتھ لگایا اس سے پچھا جائے گا کس جات کا ہے وہ نیوکہ گا جی میں تو چمار ہوں دھانک ہوں اس کو یہ کہہ دیا گیا اوکا کا آتھ نہیں لاؤ گا یہ جنرل کاسٹ کے ساتھ نہیں ہوتا آپ کو نہیں پتا بیٹھے یہ سارے ٹیچر کھڑے ہیں ایک بھی جنیوکہ دینے کہ اب نہیں ہے میں مان لیتا ہوں ایک بھی ٹیچر یہ کہہ دے کہ جن سے اوکا کا آتھ لاؤں ایک بھی نیوکہ دے کہ اب نہیں ہے یہ تو اگلی یہاں یہ تو صرف دلیتوں ہوں کہہ رہے ہیں اوڑا بیوانی چلے جاؤ جو برامن سماج کے ہیں جاتا نہیں بھی کون پینے دن دے تو ایک اللہ نہیں ہے اور آپ بھی آج بھی گاؤں میں جائیں گے یہاں مطلب کی ایسے ایس سنکھے ادھارن آپ کو ملیں گے جہاں بھید بھاؤ دلیتوں کے ساتھ خوب مات رہا ہے چلے ہم آپ کو ایک اور ایک جمپل دیتا ہوں یہ سہروں کے اندر ہمارے جیسے لوگ رہتے ہیں سب کے گھر میں کاموالیاں یہ جو سوال جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسے وکیلوں کے بیچ میں پروفیسر کے بیچ میں عام بحیث ہے یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ناجیب تو بھید بھاؤ ہے ایکوں نہیں میں ان سے پوچھتا ہوں گھر میں کاموالی آتی ہے ہاں بولے آتی ہے جی جاڑو پوچھا کرتی ہے ہاں کرتی ہے جی پرنتو وہ جو کاموالی اگر دلیت ہے نا ان سے کسی سے پوچھ کے دیکھنا کھانا بھی بناتی ہے گیا وہ وہ دلیت جو میلہ ہے وہ کھانا نہیں بناتی ان کے گھر رسوئی میں انٹری آلاوڈ نہیں ہوتی اس کی یہ بھید باؤ ہے بیٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سٹوئنٹس کی بات کر رہے ہیں سٹوئنٹس کی بات یہ ہے کہ جو بھی بچہ جو آ رہا ہے آج آپ جس کاسٹ میں پیدا ہوئے آپ کی گرومنگ آپ کا سوچنے کا آپ کا سمجھنے کا آپ کا رہنے کا آپ کا سارا کچھ دھنگ آپ کے پروریس کے ساتھ آتا ہے تو جس پروریس میں وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کی پروریس اسی طریقے کی ہوگی جس میں آپ لوگ پروریس ہوگی اس میں آپ لوگوں کی ہوگی تو اس لیے میں خود جنرل کاسٹ سے ہوں ٹھیک ہے آپ یہ نہ ماننا کی بھئی میں جنرل کاسٹ سے ہوں دوسری جو آپ کا سوال ہے آپ کے سوال کا جواب دوسرا یہ ہے اب میں ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کے سوال کے ریگارڈ کہ یو پی کے اندر ایک تین سو بائیس کے آس پاس پوسٹ نکڑی تین سو بائیس اور اس میں کتنے فارم بھرے ہوں گے کوئی بتا سکتا ہے تیس لاکھ لوگوں نے فارم بھریا تیس لاکھ اب یہ اریانہ ویدان سبا میں ایک پوسٹ نکڑی ایک پوسٹ ہزاروں لوگ جس میں کی ہمارے میری خود کی جونئر ایک وکیل ہے وہ ایک ملک چپڑا سی کے لیول کی پوسٹ تھی اس کے لیے وہ گئی ہوئی تھی تو ہزاروں لوگ ایک پوسٹ کے لیے اب وہ تین سو بائیس کی تین سو بائیس پوسٹ آپ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں گی دلیت کو ایک بھی نہ دو ساری جنرل کو دے دو تین سو بائیس کی تین سو بائیس اس سے جنرل کا سارا کام ہو گیا نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی تیس لاکھ میں دس لاکھ تو جنرل کیوں گے نا دس لاکھ میں تین سو بائیس بھرے گئے باقی جنرل کہاں جائیں گے تو سوال یہ نہیں ہے کہ تین سو بائیس پوسٹیں کس کو دے دیں سوال یہ ہے روٹی کم ہے کھانے وڑے زیادہ ہیں جس دن اس دیش میں روٹیاں روزگار اتنے ہو جائیں گے کہ آپ کو چوز کرنا پڑے کہ تیرا جی کرے تیرا جی کرے لیکچرہ راڑے لے لے جی کرے اس کی لے لے ساری خالی پڑی ہیں تو پھر کوئی نیو کہے کہ یہ دلیت کا جنرل کا جگڑا ہے کوئی جگڑا نہیں بچے گا جگڑا روزگار کا ہے ویوستہ آج بھی ہے دلیتوں کے نقشان کی ویوستہ ہے آج بھی پرنتو روزگار کی وجہ سے اس کے اندر دکت ہے تو اس کا سمادھان یہ ہے کہ دیش میں سب کو روزگار ملے ایسی کوئی ویوستہ ہم بنا پائیں ایسی کوئی آپ لوگ ابھی ویدیارتی ہیں آپ اجن کیجئے کہ دنیا میں ایسا کہیں سمبہ ہوا ہے کہ ہم پوری دیش کو روزگار مل گیا ہو کیا ایسا ہوا ہے اگر ہوا ہے تو ویسا موڈل اس دیش میں لے کے آئیے بات کیجئے تو جگڑا یہ نہیں ہے کہ دلیتوں کو مل گیا نہ مل گیا فلانہ دمکانہ ریجرویشن نے ہمارا رائٹ کھا لیا اسی پرشنٹ وڑا لگ گیا پچاس وڑا رہ گیا وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں پر انتو جھگڑا روزگار کا ہے روزگار اور دلیت ریپریشن اس کو الگ لگ کر کے دیکھیں گے تو ساید ہماری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی اور دوسری بات جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریجرویشن کیوں دی جاتی ہے تو دیکھو بادر شنگ جی ہم کافی نورمل فیملی سے تھے اور جب بیمار ہو جاتے تھے نا تب شیب کھانے کو ملتا تھا ادروایز شیب نہیں ملتا تھا اس دن بھی اوشن ملدہ جنسا بیمار ہوندہ باقی نوباٹ دیکھا کرتے مام بیمار کا دو آنگ بیرا نہیں ٹھیک ہے کہ شیب کھانے نہ ملدے کیوں ملتا تھا اس کو باقاعدہ گھر کے پیرنٹس یہ کوشیز کرتے تھے کہ بیمار ہے اس لیے اس کو شیب ملے گا یا اس کو دودھ ملے گا باقیوں کو شیب میں کام چلا گا اس لیے کہ وہ بیمار کو ایکسٹرہ دینا پڑتا ہے تب جا کے ان کے برابر ہوتا ہے یہی سیم فورمولا دلیتوں کے اوپر مہلاؤں کے اوپر لاغو ہے کہ ان کو ایکسٹرہ دینا پڑتا ہے تاکہ وہ برابر آ جائیں اور برابر لے کے آنے کی جو لڑائی ہے وہ ہم پچھتر سال سے لڑ رہے ہیں اور آج تک دربھا گیا ہمارے دیش کا کہ آج تک ہم برابر نہیں لے کے آ پائے ہیں اور اس کے لیے یہ بہت میں نے اس لیے کہا بہت لمبی ڈیبیٹ ہے مجھے پتا ہے کہ میرے انسور سے آپ سٹیسفائی نہیں ہوں گے بہت سے ٹیچر بھی نہیں ہوں گے سارے لوگ نہیں ہوں گے پر میرا پوائنٹ آو ویو یہ ہے کہ یہ روزگار کا اور یہ الگ مسئلہ ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ دلیتوں کے اوپر آج بھی اتیاچار ہے اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا بھیدباؤ ہے وہ ہے اور روزگار کی بہت بڑی سمسیہ ہے جنرل کے اندر یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل کے اندر بھی بہت سارے ایسے گریب لوگ ہوں گے جن کی آرتھیک حالات دلیتوں سے بھی خطرناک ہوگی ٹھیک ہے تو ریجرویشن کا بھی ایک بڑا سوال ہے اس میں سپریم کورٹ نے باقاعدہ کچھ ٹائم پہلے کہا تھا وہ بی سی ریجرویشن کے ریگارڈنگ تھا کہ کوئی ایکسکلوجن کی بات کیوں نہیں کرتا ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کو بھی انکلوڈ کرو جیسے پچھلے دنوں جات سماز نے کہا کہ ہمارے کو بی سی بناو بی سی میں سامل کرو تو اس ٹیم سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی کاشٹ جو پچھلے اتنے سالوں سے بی سی میں ہے وہ آ کے یہ کیوں نہیں کہتے کہ مارا بھلا ہو لیا اور ہم نہ چھوڑو تو جن کا ہو چکا جن کو بینیفٹ مل چکا ان کی طرف سے ایک شروعات ہو کہ وہ اس ریجرویشن کو چھوڑنا شروع کریں یا کوئی اور ایسی بیوستہ ہو کہ سب کا ہم برابری کر پائیں تو یہ لمبا ڈیبیٹ ہے ایک دن کے سوال سے بلکل میرے آپ سیٹسپائی نہیں ہوں گے اور بہت بڑا کام ہے یہ اور دیس کی ڈیبیٹ ہے یہ اکیلے آپ کے سکول کی نہیں ہے پورے دیس کی ہے تو میں نے کوشش کیا آپ کا جواب دینے کی بہت بہت دنیا ہوگی سر سیٹی پھر بھی آپ کا کوئی اور سوال ہو تو بادر سنگھ جی کو آپ پھری کر دیتے ہیں اس کے بعد آئیم ریڈی تھینکیو